اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو عرض و سما کا مالک ہے ان کے درمیان جتنی مخلوقات کا مالک ہے سب سے پہلے میں اور آپ آئیں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جن ماں باپ نے ہماری فیسیں دی ہمیں پڑھایا ہمارے لئے کپڑوں کا بندبست کیا ہمارے لئے جوتوں کا بندبست کیا ہمارے لئے فیسوں کا بندبست کیا اور ہم کہیں باہر سٹے لگا کے کوئی ریڈی لگا کے کسی کے جوتیں نہیں پالش کر رہے جبکہ ہم ایک سکول میں آکے پڑھ رہے ہیں آئیں اس اللہ کا شکر ادا کریں پھر اس کے بعد ان ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب وہ صبح ہمیں اٹھاتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ نخرے کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ ان ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں ہم سب سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا رائٹ ہے ہم سب سے زیادہ جب ماں کہتی ہے بیٹا ناشتہ کر کے جاؤ تو جو ماں نے پکایا ہم وہ نہیں کھاتے اس کے علاوہ ہر چیز مانتے ہیں تو آئیں ان ماں باپ کا شکریہ ادا کریں جو آپ کے لئے ایک ایک روپیہ جوڑ کے اپنے کپڑے پرانے پہنتے ہیں آپ کو نئے کپڑے پہنا کے دیتے ہیں آئیں ان ماں باپ کا شکریہ ادا کریں اس کے بعد اس باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس سے ہمیں جنرلی نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں ڈانٹتا ہے کیونکہ وہ غصے سے دیکھتا ہے سن تو لیں وہ سن تو لو میں نے پتا ہے جنت اسی لوگ کہہ رہے ہو نا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ میں جو سب سے بڑا کلاشن کو ہوتی ہے وہ باپ ہوتی جب اس نے اولاد کو ڈرانا ہوتا تھا تو کہتی تیرا اپا آئے گا تیرا لاج کرے گا تو اس اپے سے محبت کریں جو باہر مزدوری کر رہا ہوتا ہے جو کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنتا جو کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا اور آپ کے لیے ایک ایک ٹکا جوڑ کے لاتا ہے تاکہ میرے بچوں کی پرونش اچھی ہو میرے بچوں کو کپڑے اچھے ملے میرے بچوں کو سکولنگ اچھی ملے میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو آئیں اس باپ کو بھی سیلون کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ جن سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آگئی ہے جب ہم اس استاد کی عزت کرتے تھے اس کیچر کی عزت کرتے تھے اس کے جوتے پالش کرتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے اس کی قدر کرتے تھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے تھے اس وقت وہ استاد ہمیں علم دیتا تھا اور ہم اچھے مرتبوں پہ پہنچتے تھے ہم اچھے انسان بنتے تھے ہم اچھے شہری بنتے تھے آج ہم نے استاد کو صرف یہ سمجھ لی ہے کہ یہ پیسے لے کے ہمیں علم دیتا ہے اس کو ایک کمرشل ایکٹیوٹی کے طور پر سمجھ لی ہے اس لیے ہمیں استاد کی قدر نہیں رہی استاد کی عزت نہیں رہی اور اس کا نتیجہ دن خائدہ انسان یہ ہوا کہ ہم اچھا شہری بننے سے بھی محروم ہو گئے استاد کی محبتیں لینے سے بھی محروم ہو گئے اور سب سے بڑی بات جو استاد ہمیں دعائیں دیتا تھا اور جو دعائیں ہمیں کامیابی دیتی تھی وہ دعائیں ہمیں ملنا بند ہو گئی اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سارے مسائل بننا شروع ہو گئے آئیں اس استاد کی قدر کریں جو ہمیں سکھاتا ہے جو اکرا کے بعد ہمیں علم سکھاتا ہے اس استاد کی قدر کریں اس کی دعائیں سے انشاءاللہ ہم کچھ بان جائیں گے